ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ فاطر ما یفتح اللہ لنناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل لہو من بعضه وہوالعزیز الحکیم اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں وہ زبردست ہے اور حکیم ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل کی کمال قدرت کا اور کمال رحمت کا ذکر ہے جس کے باعث عزت باری تعالیٰ پر یقین مزید محکم ہو جاتا ہے مستحقم ہو جاتا ہے اس کی رحمت بے پایا اس کی اپنے ہی انداز ہے اپنی رحمت کا دروازہ جس کے لیے کھول دے کسی کی مجال نہیں کہ جبرن اس کو بند کر دے اور اگر وہ کسی پر اپنے در رحمت کو بند کر دے تو کسی کی بسات نہیں کے زبردستی اس کو کھول سکے وہ قادر مختلق ہے مختار ہے اس کا ہر فیصلہ حقبت پر مگڑی ہے وہی ساری مخلوق کا خالق ہے مالک ہے وہی مدبر ہے حرامر کا متصرف ہے وہ ہر ایک کی صلاحیت کو جانتا ہے اپنی مخلوق کے قول سے فیل سے بخوبی واقعبر ہے لہذا وہی بہتر جانتا ہے بہتر سمجھتا ہے کس کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے اور کس کو کس وقت تک کسی چیز سے محروم رکھنا ہے اور اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے تو بھائیوں جب سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے تو انسان کو دردر کی بھیق مانگنے ہر استانے پر ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے وہی تو بگڑے کام سوارنے والا ہے وہی قسمتوں کو بنانے والا ہے مخیرہ بن شاہوہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو روکتے اسے کوئی دینے والا نہیں اور تیرے مقابلے میں کسی کی کوشش کام آنے والی نہیں ہو سکتی یہ آیت مبارک آشیر کے تمام تو سورات کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے حقیقت صرف یہ ہے کہ جس قسم کی رحمت بھی بندوں کو پہنچتی ہے محض اللہ کی فضل سے اس کے کرم سے پہنچتی ہے کوئی دوسرا نہ اس کو عطا کرنے پر قادر ہے اور نہ روک دینے کی طاقت رکھتا ہے اس کے سامنے کوئی دوسری طاقت سر نہیں اٹھا سکتی وہی تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے اور وہی ہر چیز پر غالب قدرت رکھتا ہے مس انسان کو ہر ہر نعمت پر اسی کا مشکور ہونا چاہیے اور ہر طلب اسی کے حضور پیش کرنی چاہیے اگر تم اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے اللہ صبح جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی کمال رحمت سے نباستہ رہے ہم پر اپنی رحمتوں کے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے ہمارا شمار اپنے شکر بگزار بندوں میں فرمائے وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقہی محمد وعلى آلہی وصحبہی صلو اللہ علیہ وآلہی موسیقا موسیقا موسیقی